بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد عمر میں آپ تمام لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل جوب دروزانہ میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہیں جوب کے حوالے سے جو بھی کوئی نہیں معلومات آتی ہیں وہ معلومات میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل میں شیئر کرتا ہوں اور مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ آپ لوگ جوب کے لیے اپلائی کیسے کریں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے اس ویڈیو میں جوب کے حوالے سے ایک اور لیٹسٹ انفارمیشن شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پاکستان بھر میں لا تعداد انٹرنشپ آ چکی ہیں اور انٹرنشپ بھی ایسی ہیں جو کہ آپ لوگ گھر بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں اور مہینے کا کام کے حساب سے پیسہ جو ہے وہ کما سکتے ہیں اب کام کیا ہے کام کیسے کرنا ہے کیا طریقہ کار ہوگا آپ فیس بک پر کام کیسے کریں گے میسنجر پر کام کیسے کریں گے انسٹراغرام پر کام کیسے کریں گے اور ویڈس ایپ پر کام کیسے کریں گے یہ ساری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں تو کائنلی ویڈیو کو تفصیل سے دیکھئے گا اگر آپ لوگ بھی گھر بیٹھ کر کام کرنا چاہتے ہیں اور گھنٹے کے حساب سے یا دنوں کے حساب سے یا مہینے کے حساب سے پیسے کمانا چاہتے ہیں مکمل ویڈیو میں ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو کائنلی ویڈیو کو تفصیل سے دیکھئے گا اگر آپ لوگ جوب کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کا مکمل آغاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے یہی ریکوست کروں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور جوب سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن آپ ڈیلی بیسیز پر لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل ہے جوب تروسانہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جوب سے ریلیٹڈ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور آپ بہ آسانی جوب کے لئے اپلائی کر سکیں تو اب چلتے ہیں جوب سے متعلق تفصیلی معلومات لینے کے لئے اور اپلائی کرنے کا طریقہ جانتے ہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے گورنمنٹ نے تو نہیں کہہ سکتے کہ پرائیویٹ جو آ چکی ہیں انٹرنشپ اس کی تفصیلی معلومات کیا ہیں اور اپلائی کرنے کا مکمل پروسیجر کیا ہوگا تو دوستو مکمل پروسیجر کے لئے ویڈیو آپ لوگوں نے کمپلیٹ دیکھنی ہے اس کیپ نہیں کرنی آپ لوگ اپنا براؤزر اوپن کریں گے اپنے براؤزر کے سرچ بار میں جائیں گے اور براؤزر کے سرچ بار میں جانے کے بعد آپ لوگ ٹائپ کریں گے ہماری ویب سائٹ کا نام جے او بی ایس جابز آر او ز ا ا ا ا ا جیسے ہی آپ لوگ ٹائپ کریں گے جابز روزانہ اور آپ اس کو سرچ کریں گے اپنے براؤزر میں تو آپ کے سامنے جابز روزانہ لکھا ہوا آئے گا آپ لوگوں نے جابز روزانہ کے نام کے اوپر کلک کر لینا ہے سمپلی دوستو جیسے ہی آپ جابز روزانہ کے نام کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے ہماری ویب سائٹ open ہو جائے گی اور اس سائٹ کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستوں metem internship program 2022 fully paid internship 1000 plus internship تو آپ لوگ job کے یا internship کے اس title کے اوپر klik کریں گے تو جیسے ہی دوستوں آپ لوگ job کے یا internship کے اس title کے اوپر klik کریں گے آپ کے سامنے تفصیلی معلومات آ جائیں گے پ لائی کیسے کرنا ہے ڈی ٹیلز یہاں پر موجود ہیں آرٹیکل ہے آرٹیکل آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اندازہ ہو جائے گا کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں لائک فیس بوک وٹس ایپ انسٹرگرام کے اوپر آپ لوگ جو ہے وہ کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں اب آپ لوگ انہوں نے یہاں پر سائن اپ کیسے ہونا ہے اپلائی کرنے کے لیے ڈیٹیلز کون کون سی ہیں یہ میں آپ لوگوں کو بھی بتا دیتا ہوں تو پیج کو اسکرول کریں تاکہ مزید انفارمیشن آپ لوگوں کو کلیر ہو جائے اس کی وہ اٹھائی ستمبر تھی جبکہ اپلائی آپ لوگ کیس اکتوبر سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں پرائیمری سے لے کر ماسٹر ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں ملٹیپل جو ہیں وہ انٹرشپس ہوں گے ملٹیپل پوسٹ ہوں گی اور پچیس سال تک کے لوگ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں دوستو سے زیادہ جو ہیں وہ نوکریوں کی تعداد ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں انٹرشپ جو ہے وہ فول ٹائم کی ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے ڈیٹیلز جو ہیں وہ یہاں پر دیکھ لینی ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ فیس بک پر کام کر سکتے ہیں ویٹس ایپ پر میسنجر پر اور انسٹاگرام پر میں ابھی آپ لوگوں کو ایک ڈیمو دکھا دیتا ہوں اپلائی کیسے کریں گے آپ لوگ فیس بک پر میں ایک بتا دیتا ہوں ویسے ہی ویٹس ایپ میسنجر اور انسٹاگرام پر ہوگا جو بھی آپ پلیٹ فارم زیادہ یوز کرتے ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر آ کر آپ لوگ سائن اپ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ لوگ فیس بک کے اوپر کلیک کریں ایسے ہی بلکل ہوگا تینوں کا طریقہ بلکل سیم ہی ہے تینوں چاروں کا طریقہ سیم ہی ہے تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اگر میں ہر کسی کا انڈیویجوال بتاؤں گا تو ذرا پروسیس لیندھی ہو جائے گا اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویو ون ایٹی فائف اوپن پوزیشن یہ تو آپ لوگوں کو کلیر ہو چکا دوستو آپ لوگوں نے یہاں پر کرنا ہے تو یہ ایرو کا سیمبل ہے ایرو کی سیمبل کے اوپر کلیک کریں گے یہاں پر لکھا وہاں آ رہا ہے کہ ریلیٹڈ جو ہیں وہ ون فیفٹی ٹو جابز ہیں اب اس کے علاوہ دوستو یہاں سے یہ بہت ساری جابز آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ کس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے آپ لوگ اپنی مرضی کی پوسٹ کے لیے جو ہے اس کے اوپر کلیک کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں کریٹیکل فیکیلٹی انجینئرز بغیرہ ہیں کافی ساری ہیں آپ لوگوں کو کوئی بھی جو ہے وہ نیکسٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں اور بھی یہاں پر کافی ساری آ جائیں گے دیکھیں جی ٹونٹی فائی اس کے پیج ہیں اور ون فیفٹی ٹو جو ہے وہ پوسٹ ہیں اب دیکھیں جی ڈیٹا سینٹر کی ہے فیکیلٹی ٹیکنیکل مینجر کی ہے ڈیٹا سینٹر کی ہے تو یہ آپ لوگ مثال کے طور پر اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر کلیک کریں گے تو جیسے ہی دوستو آپ لوگ یہاں پر کلیک کریں گے تو یہاں سے آ جائے گا پہلے آپ اس کی انسٹرکشنز کو ذرا پڑھنے اگر آپ لوگ اس کو فل فیل کریں تو آپ لوگ اپلائی ضرور کریں اور اس کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے آپ لوگ یہ انسٹرکشنز کو پڑھ لیں اپلائی ٹو دس جاب کے اوپر آپ لوگ کلیک کریں تو جیسے ہی آپ لوگ اپلائی ٹو دس جاب کے اوپر کلیک کریں گے یہ فارم اوپن ہو جائے گا آپ لوگوں نے اس فارم کو دیکھ لینا ہے اور یہاں سے فارم کو جو ہے آپ لوگوں نے کانٹیکٹ انفو دینی ہے فول نیم دینا ہے لوکیشن دینی ہے ایمیل فون نمبر ریزیوم سی بی آپ لوگ یہاں پر اپنی پوست کریں گے دوست دوستوں ویب سائٹ اگر آپ کی کوئی ہے تو وہ پوست کریں ادر وائز کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ پاسفورٹ اپنا دیں گے پاسفورٹ کنفرم کریں گے نیکس کریں گے کوئی اور فارم آئے گا تو اس کو فل کریں گے اور اس کے بعد آپ لوگ اپلائی کر لیں گے اور اس کے علاوہ دوستو اگر کوئی پرابلم کوئی مسئلہ کوئی کنفیز ہونا تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا باقی اگر آپ لوگ ویڈیو اچھی لے گی تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ تعالی مینے گے نیکس ویڈیو میں ایک اور اچھی سی جواب کی انفارمیشن کے ساتھ جب تک کے لیے خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ تیک کیر